اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست ساتھی گہریت سے ہوں گے ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں افغانی انڈا گریبی کی بہت ہی کمال کی ریسپی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے ویورز شروع سے آخر تک ویڈیو دیکھیں بہت ہی مزیدار ویڈیو ہے بہت اچھی ویڈیو ہے ویورز یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو ٹوماتر کا پیسٹ لینا ہے اور اس میں ہم جو مثالیں شامل کریں گے اس میں ہم ڈیٹھ چمچ شامل کریں گے پیسیو میرچ اور بہت اچھی طریقے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو اور ڈیٹھ چمچ ہم اس میں شامل کر دیں گے زیرہ اور ایک چمچ شامل کر دیں گے ہم اس میں سادہ نمک بلکل نمک آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک چمچ ہم اس میں شامل کر دیں گے کوٹیوی مرچ یعنی کہ جسے چریف لیکس کہتے ہیں وہ اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا چمچ حلدی کا ویورز بہت ہی کمال کی ریسپی ہے یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں اور کمیٹس بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے تو ویورز پیسٹ میں سارے مثالیں مرانے کا مقصد یہ کہ جب آپ پتیلے میں یا کسی برطن میں مسالیں الگ سے لگاتے ہیں وہ مسالیں ماں پہ جل جاتے ہیں تو یہاں پہ دو عدد بڑے سرز کی پیاس جو ہے وہ میں نے کٹ لیئے اور دس سے بارہ در ہم نے نرچیں بریگ بری وہ بھی کٹ لیئے ہیں بلکل ایزی اور آسان طریقے سے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بلکل آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل اچھے طریقے سے بلکل ایزی طریقے سے افغانی انڈا گریبی کی ریسپی اور ایک کلو آلو ہم نے لیئے اور آلو ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے کٹ لیئے صحیح بڑے سائز میں آلو نہیں کٹنے آپ نے جب بھی افغانی انڈا گریبی بنانی ہے تو آپ نے چھوٹے سائز میں کیوب سائز میں آپ نے یہ آلو کٹنے تو یہاں پہ ہم نے یہ دو والے چمچ ہم نے آل کے بڑے اس میں ڈال دیئے ایک پتیلے کے اندر صحیح اور آل کو گرم ہونے کے لیے چھوٹے دیں گے میڈیم تو لو فلم پہ آپ نے شروع سے جائے گے آخر تک میڈیم تو لو فلم پہ آپ نے اس کو پکا رہے ہیں جتنا آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے کے پکائیں گے اتنی ہی اچھی جنابی والا آپ کی افغانی انڈا گریبی بنیں گی تو یہاں پہ پیاز ہوئے ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کر دیئے یہ ہمارا گرم ہوگا اس میں پیاز ہم نے شامل کر دیئے اس کو براؤن کریں گے جی تو پیاز ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ براؤن ہو گئے تو آپ جو ہم نے اس میں چیزیں شامل کرنی ہیں وہ آپ کو اور سے دیکھیں اب ہم اس میں شامل کریں گے پیسٹ جو میں نے آپ کو دکھایا سامنے اس میں جو مثالے بھی ہم نے شامل کر دیئے وہ بلکل اس میں شامل کریں گے اس میں کوئی چیز سکپ نہیں ہے بلکل آسان طریقے سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے بغیر ادھر گلسن کی ہے اس میں ادھر قسم میں ہم نے شامل نہیں کیا صرف ٹماٹر کا پیسٹ ہے اور پیسٹ کو جب آپ اس میں شامل کریں گے تو مثالہ جو ہے وہ کم از کم آپ دس سے بارہ منٹ تک آپ اچھی طریقے سے بولیں جتنا آپ مثال اچھا بھنیں گے اتنی ہی گری بھی آپ کی بہت اچھی آئے گی انشاءاللہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھیں ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں بلکل آرام رام سے دیکھ کریں کارٹ کارٹ کے نہ دیکھا کریں تو مرچے ہم نے اس میں شامل کر دی ہمارا جو پیسٹ تھا وہ کافیہ تک پک گیا تھا تو ہم نے اس میں میچے شامل کر دی اب اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تین سے چار منٹ اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے جو پیسٹ ہم نے ڈالا ہے اس کو ہم نے تقریباً سات سے آٹھ منٹ اس کو پکائیا ہم نے اس کے بعد ہم نے اس میں میچے شامل کر دی جتنا ہے آپ اس کو درمیانی آج پر پکائیں گے اتنا ہی لذیذ بنے گا انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور کمال طریقے سے یہاں بھی ہمارا مثالہ ہے وہ کافیہ تک ماشاءاللہ دیکھیں بلکل دانے دار ہو گیا میں آپ کو دکھا بھی دوں گا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھ رہنا ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ بلکل دانے دار ہو گیا اور آئل بھی اس نے اپنا کافیہ تک چھوڑ دیا تو ہم اس میں شامل کریں گے اب اس میں شامل کر دیں گے آلو آلو کو آپ نے کم از کم بھی بارہ سے پندرہ میٹ پکانا ہے اچھے طریقے سے اس کو چلاتے جانے اور پکاتے جانے میڈیو لو فلیپ میں آپ نے اس کو پکانا ہے صحیح اب اس میں پانی شامل نہیں کریں گے پانی اس میں بعد میں شامل کریں گے تو اب شامل ہو کریں گے اس میں پانی دو گلاس ہم نے پانی شامل کرنے اس میں صرف دو گلاس دو گلاس پانی اس میں شامل کر کے اور درمیانی آج پہ اس کو پکائیں گے مکس کر کے پہلے اس کو چھوڑ دیں گے اس کو تقریباً دس میٹ کے لیے دم پہ لگا کے چھوڑیں گے اور پکائیں گے تاکہ جو آلو ہے وہ گل جائے تو یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر دکن دے دیا تو اب یہاں پہ ہم نے لیے پندرہ اڈے جو ہم نے بوائل کر لیں اس کو ہم نے گلائی میں کٹنا لنبائی میں نہیں کٹنا لنبائی میں کٹیں گے تو زردی اس کی ساری جو ہے وہ نکل جائے گی گلائی میں کٹیں گے اس طریقے سے سارے اڈے جو ہیں ہبلے ہوئے وہ ہم نے اس طرح کٹ لینے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ہم نے سارے کٹ لیے تو اب آلو جو ہے ہمارے وہ بلکل گل گئے ہیں تو اب اڈے ڈال کے بلکل زبردہ طریقے سے پانی بھی اس کا کافی حد تک خوشک ہو گیا اگر آپ نے انگری بھی کم رکھنی تو پھر آپ اس کو اور خوشک کر سکتے ہیں تو آپ اس میں انڈے شامل کر کے ارام ارام سے چمچ چلا دیں کہ تاکہ یہ جو زردی ہے اس کی باہر نہ نکلے ماشاءاللہ سے ہماری جو انڈا گریبی کی ریسپی ہے افغانی انڈا گریبی ریسپی وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے بلکل اچھے طریقے سے بلکل زبردست طریقے سے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ہمیں اپنی رائے سے اگاہ ضرور کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے تو یہاں پہ ہمارا ماشاءاللہ گریبی جو بلکل ریڈی ہو گیا اس کے اوپر تھوڑا سمدھنیاں جو ہے سبز دھنیاں وہ گارنش کر دیں گے اس طریقے سے اپنی رائے سے اگاہ میں ضرور کریں ویورز لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو جلد از جلد ملے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ فیمان اللہ